باب تین پترس اور یوہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بیٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے جب اس نے پترس اور یوہنہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کے امید پر ان کی طرف متجہ ہوا پترس نے کہا چادیس ہونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیئے دیتا ہوں عیسو مسی ناصری کے نام سے چل پھر اور اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹکھنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ حیکل میں گیا اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کی وہی ہے جو حیکل کے خوبصورت دروازہ پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے جب وہ پترس اور یوہنہ کو پکڑے ہوئے تھا تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برامدہ کی طرف جو سلمان کا کہلاتا ہے ان کے پاس دوڑے آئے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے اسرائیلو اس پر تم کیوں تاجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دیانت دائی سے اس سخص کو چلتا پھرتا کر دیا ابراہم اور ازحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ دادا کے خدا نے اپنے خادم عیسو کو جلال دیا جسے تم نے پکڑوا دیا اور جب پلاتوس نے اسے چھوڑ دینے کا قصد کیا تو تم نے اس کے سامنے اس کا انکار کیا تم نے اس قدوس اور راستباز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہارے خاطر چھوڑ دیا جائے مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے موردوں میں سے جلایا اس کے ہم گواہ ہیں اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلے سے جو اس کے نام پر ہے اس سخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلے سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی اور اب اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کے زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا اور اس نے اسی طرح پوری کی پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خدا بند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسو کو بھیجے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کے زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خدا بند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے موسیٰ ایک نبی پیدا کرے گا جو کچھ ہو تم سے کہے اس کی سننا اور یوں ہوگا کہ جو سخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نست و نابود کر دیا جائے گا بلکہ سیمویل سے لے کر پشلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کے خبر دی ہے تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے بادھا جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھنانے برکت پائیں گے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے